بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیس اگس کا آغاز ہو گیا ہے بودھ کے دن کا عمران خان صاحب کا معاملہ پہ چید ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں نئی سے نئی تفصیلات اور معلومات سامنے آ رہی ہیں اور حیران کن طور پر یہ معلومات یہ تفصیلات نہ تو میڈیا کو معلوم تھیں اور نہ ہی یہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو معلوم تھیں بلکہ باقی تو چھوڑیے یہ معلومات موجودہ جو نگران حکومت ہے نگران حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ کے پاس بھی نہیں ہے جو ایف آئی اے کو ہیڈ کرتے ہیں جو ایف آئی اے جن کے ماتحت ہے جن کے انڈر ہے ایف آئی اے ان کو بھی اس بات کے علم نہیں تھا شازیب خان زادہ کے پرگرام میں جب جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں نگران وزیر داخلہ سر فراج بکٹی صاحب ان سے بوچھا گیا عمران خان صاحب کے کیس کا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو ہماری نگران حکومت ہے یہ غیر جانبدار ہے ہم مداخلت نہیں کر رہے یہ ایف آئی کا معاملہ ہے ایف آئی اس کو ڈیل کر رہی ہوگی قانون کے مطابق لیکن اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے جب پرگرام میں جو عطا تارر صاحب تھے عطا تارر جو نونلی کا حصہ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ کے صدا مسترد کی گئی اب سوال یہ ہے اور ساکر بشیر صاحب نے یہی ٹوئٹ کیا ہوا ہے کہ جب میڈیا کو انتا جانے کی زیادت نہیں تھی عمران خان کی لیگل ٹیم کو پتہ نہیں تھا تو جو ابو الحسنات سکندر زلطکرنین صاحب ہیں وہ کیسے ان کی عدالت کی چیزیں جو ہیں وہ نگران وزیر داخلہ کو بھی نہیں پتا لیکن پتا ہیں تو وہ عطا تارر صاحب کو ہیں جو ہر دوسرے دن عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں بیسے ایک چیز اچھی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ نونلی قبالے پتہ نہیں بیچارے کہاں دنیا سے چلے گئے کہاں چلے گئے بیچارے کوئی عطا پتہ نہیں ہے لیکن جیسے عمران خان کی سزا محتل ہوئی اس کے بعد شباشریف کا بھی بیان آ گیا مریم اورنگزیب صاحب کا بھی بیان آ گیا تارر بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے ستلج میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے خودکشی کی ہے کود کر چھلانگ مار کر اور وہ اس نے خودکشی کی ہے کہ وہ بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا تھا خودکشیوں کی خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں لیکن نہ تو فردوسرے شکمان صاحبہ کو بیلی کے بل یاد ہے نہ تارر صاحب کو بیلی کے بل میں لوگوں کی تکلیف نظر آئی نہ شباشریف کو کوئی دکھ درد تکلیف ہوئی نہ مریم اورنگزیب صاحبہ وہ جو بھڑکیں مارتی تھی جو اونچ اونچ آباز میں آکے اور پریس کانفرنسیں کرتی تھی اشارے عجیب عجیب کرتی تھی ان کو بھی عوام کے دکھ درد تو یاد نہیں آئے لیکن جیسے عمران خان کی سزا موطل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سب لوگ دنیا میں ہیں اب یہ دنیا سے نہیں گئے تو وہ تو ان کو یاد آ گیا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا ان کو پیش کب کیا گیا اور کیسے ان کا ریمانڈ لیا گیا اور اب ایک اور معاملہ یہ بھی ہے اور سوال تو یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں عمران خان کے سولتکار تھے ان کا نو روزہ جسمانی ریمانڈ ہو جائے گا کل آج یعنی تیز کو نو روزہ وہ ایف آئی اے کے پاس جسمانی ریمانڈ پر ہیں ایک سانوی جن کا کردار ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو مرکزی کردار جن پر الزام ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ کے سلا مصرد ہو گئی اور شاہ محمود قریشی صاحب نو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں یہ بھی ایک اپنی نویت کی میں تو ایک الگ سے کیس دیکھ رہا ہوں بیسے ظاہر ہے اس کیس میں بہت سے جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے وہ سبلات اٹھا رہی ہے کہ یہ جو آرڈر ہے جو آج سامنے آیا ہے سکندر یہ ابو الحسنات سکندر جو جج ایٹی سی کے بھی ہیں عمران خان کو پیش کیا گیا نہیں کیا گیا کسی کو پتا نہیں ہے اگر عمران خان کو پیش کیا گیا کب کیا گیا کتنا بجے کیا گیا کسی کو پتا نہیں ہے اگر پیش نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد وقلہ کو کوئی نوٹس نہیں تھا وقلہ وہاں موجود نہیں تھے عمران خان کے وقلہ کو پتا نہیں ہے نہ ان کو بتایا گیا آج ہی یہ بات پتا چلی یعنی کال ہی یہ بات پتا چلی کہ ان کے گرفتار یہ کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ہیرنگ کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ممبرز کے میں نے نام بتایا تھے کہ ان کے مطابق ان کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں کہ ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ہوا یہ کہ میں اور ساکر بشیر صاحب کوٹروم میں بیٹھے تھے ہم آپس میں ڈسکاس کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی گئی ہے سائفر کیس میں میں نے کہا یہ آن ریکارڈ کوئی چیز ہے انہوں نے کہا آن ریکارڈ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا خیال یہ ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے میں اٹھ کے گیا ابھی کورٹ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی میں نے جا کے پوچھا میں نے تمام عمران خان کی لیگل ٹیم کے ممبران سے پوچھا شعیف شاہین صاحب سمید جو انتظار پنجوتہ صاحب اور عمران نیازی صاحب بریسٹر گور صاحب ان ساروں سے میں نے پوچھا عمران نیازی صاحب نہیں تھے مخلے بریسٹر گور صاحب تھے تو شعیف شاہین صاحب نے ایک آرڈ بھی پڑھا ہوں نے کہا ہمارے آن ریکارڈ ایسا کچھ نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کیس میں لیکن اب یہ بات بتا رہے ہیں کون بتا رہے ہیں عطا طرح صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا جسمانی ریمان کے صدا مسرد ہوئی اس کا آرڈر کہا ہے کیا وہ آرڈر عمران خان کے لیگل ٹیم کو دیا گیا نہیں دیا گیا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور پھر اب عمران خان کے لیگل ٹیم کے شعیف شاہین صاحب کو یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ موجود ہے جہاں پہ اس طرح سے بغیر کسی کو پروڈیوز کیے جو پتہ نہیں جسمانی رمان دیا گیا تھا کیا کیا گیا تھا اس پہ سپریم کورٹ نے سخت فیصلہ دیا تھا اور بلکہ میں ہیں اگر ان کو صحیح نہیں اس طرح سن پائے شاید اس جج کو بھی پھر اس کے خلاب بھی کوئی تعدیبی کروائی بھی کی گئی تھی دوسرا ہے شعیف شاہین صاحب نے ایک بڑی اچھی ایک انہوں نے پوائنٹ اٹھائے انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم عدم اعتماد کر رہے تھے آمیر فاروق صاحب پر اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جو شباز شریف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمیر فاروق صاحب نے انصاف کا قتل کیا ہے عمران خان کو زمانت دے کر نون لیگ پوری تنقید کر رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ دیا ہے اور ساتھ ہی وہ آمیر فاروق صاحب کو ریسکیو یہ کہہ کر کر رہے ہیں کہ اوپر سے کیوں کہ بندیال صاحب نے ایکشن لیا بندیال صاحب نے دباؤ ڈالا اور آمیر فاروق صاحب نے دباؤ لیا تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی جج کسی بھی اوپر والی عدالت کا یا کسی اور کا انفلونس لیتا ہے تو یہ اس کے حلف کی خلاف وردی ہے اس کا مسکنڈکٹ ہے تو اب شعب شاہین صاحب یہ کہتے ہیں یہ مسکنڈکٹ والی شعب شاہین صاحب نے بات نہیں کی شعب شاہین صاحب نے لے گئی یہ ضرور کا ہے ہم پہلے کہتے تھے کہ آمیر فاروق صاحب ہمارے کیس نہ سنیں اور اب کیونکہ شواز شریف نے اور پوری مسلم نے ایک نون نے آمیر فاروق صاحب پر سوالات اٹھا دی ہیں کہ انہوں نے انصاف کا قتل کی ہے عمران خان کو زمانت دے کر تو اب یہ ہے کہ ہر طرف سے کیونکہ عمران خان کے کیسز میں ان پر تنقید آ رہی ہے تو لہٰذا آئندہ وہ عمران خان کے کیسز نہ سنیں لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ جائے گا خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا کیس سنیں گا یا نہیں سنیں گا اب اس میں یہ ہے کہ اب پہلے تو یہ جو گریفتاری ہے اس کو بھی چیلنگ کیا جائے گا اور پھر اب وہ کیونکہ جوڈیشل ہو چکے ہیں تو کل ان کی زمانت یعنی دو طرح سے یہ اب جو ہے وہ معاملہ آگے بڑے گا ایک عمران خان کے وقیل ایک تو اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ گریفتاری کیسے ڈالی گئے یہ گریفتار ہو نہیں سکتے تھے دوسرا یہ ہے کہ ان کا ہمیں بتائے بغیر جوڈیشل ریمان کیسے دیا گیا تیسرا یہ ہے کہ چلیں جیسے تیسے بھی گریفتاری بھی ڈال دی ریمان بھی دے دیا اور اب ریمان جو ہے وہ پورا بھی ہو چکا ہے تیس دن چودہ دن کا میکسیموم چودہ دن کا ریمان ہوتا ہے میرا خیلے اس میں چودہ دن کا اگر ہوتا ہے تو سولہ کو اگر ڈالے گئے ہے گریفتاری ڈالے گئے ہے تو تیسے اگر اگر جسمانی ریمان پر بھی ہوتے تب بھی چودہ دن یہ تو جوڈیشل ریمان ہے تو آل ایڈی لکھا ہوئے کہ یہ جوڈیشل ریمان ہے تو اب ان کی زمانت بھی اپلائے ہو سکتی ہے کیونکہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اگر چودہ دن کا میکسیموم ہوتا ہے جسمانی ریمان اگر چودہ دن کے جسمانی ریمان پر بھی وہ ہوتے تب بھی تیس کو وہ جسمانی ریمان ختم ہو جاتا اور جوڈیشل ہو جاتے اب تو ویسے وہ جوڈیشل ہیں تو جب وہ جوڈیشل ہیں تو ان کی بیل اپلائی ہو سکتی ہے اگر وہ بیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ وہ اسلامباد ہی کورٹ میں آلرڑی وہ رجوع کر چکے ہیں کہ جتنے بھی کیسز میں امنان خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان ساروں میں امنان خان کی جو گرفتاری ہیں وہ اس کو ختم کیا جائے اور وہ جو پانچ اگست کی پوزیشن ہیں اس پر بحال کیا جائے تاکہ امنان خان جائیں اور عدالتوں میں پیش ہوں اب معاملہ یہ ہے کہ اس کیس میں بھی اب زمانت امنان خان کی ہفتے میں دس دن میں فیصلہ کرنا پڑے گا ٹرائل کورٹ کو اور پھر معاملہ آ جائے گا اسلامباد ہی کورٹ میں اور اسلامباد ہی کورٹ میں یہ معاملہ انہوں نے اٹھائے ہوا ہے کہ جتنے بھی کیسز میں زمانت خارج ہوئی ہیں وہ ساری زمانت امنان خان کی وہ خارج ہونے کے فیصلے کا لدم کیا جائیں اب امنان خان صاحب کے وقلہ کو لاہور ہی کورٹ میں بھی ان کو پیٹیشن کرنی پڑے گی تاکہ لاہور کے جتنے کیسز ہیں ان میں ایک ہی آرڈر ان کو مل جائے کیا کسی میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے ایک اسلامباد ہی کورٹ میں کرنا پڑے گا اور یا پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسا آرڈر دے دے یہ یہ تین فورمز ہیں لیکن جس طرح میں نے پیشلی ویڈیو میں ہوتا ہے تھا کہ اب کہ پوزیشن بڑی چینج ہوتی جاری ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ کل کیوں کہ عدالت اٹک میں ہی لگے گی اٹک جیل میں ہی لگے گی اس کو بھی تحریک انصاف نکا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے لیکن ظاہر ہے کل تو سمات ہو جائے گی تو پھر چیلنج انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی جب جب سمات ہوگی تو جج ابو الحسنات سکندر زلکرنین صاحب وہ جائے کریں گے اٹک جیل اب اگر اس کے بعد امنان خان اگر لہور کے کیسز میں چلے جاتے ہیں کوٹ لک پر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا پھر ابو الحسنات صاحب وہاں پہ جائے کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا اسلامباد ایک کورٹ میں یہ سارے معاملات آئیں گے ادھر سرلہور ایک کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے یا اگر ہائی کورٹ کی لیول پر ڈیسائیڈ ہونا ہے تو ایک آرڈر لینا پڑے گا اسلامباد ایک کورٹ سے اسلامباد ایک کورٹ یہ فیصلہ دے گی کہ امران خان جن جن عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکے اور ان کے زبانتیں خارج کی گئی ہیں وہ سارے فیصلے ہم کلندم کرتے ہیں امران خان جب تک یعنی سرکاری کا سرڈی میں ہیں سرکار کی تحویل میں ہیں تب تک تو وہ خود جائے نہیں سکتے یا تو پھر آپ آرڈر کریں اٹھک جیل کی انظامیوں کو کہ وہ امران خان کو پیش کریں یا پھر یہ ہے کہ ہر عدالت کا جج جیسے سکندر یہ جو ابو الحسنات سکندر ذلکرنین سب جا رہے ہیں بار بار اٹھک جا رہے ہیں تو پھر ہر جج کو وہاں جا کے امران خان کا کیس سننا چاہیے اور ڈیسائیڈ کریں تو اس لیے جب تک لہور ایک کوٹ کا تگڑا آرڈر نہیں ہوگا اسلامباد ایک کوٹ کا آرڈر نہیں ہوگا تب تک یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتاری ڈلتی چلی جائے گی اور امران خان کا باہر آنا ممکن نہیں رہے گا یا پھر یہ ہے کہ دونوں ہائی کوٹ سے اگر فیصلہ نہیں کرتی تو پھر معاملہ سپرین کوٹ میں جائے اور سپرین کوٹ ایسا کو آرڈر دیں اس وقت تک ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتاری ڈلتی جائے گی سائفر والا معاملہ ختم بھی ہو جائے نیب گرفتاری ڈال دے گا نیب کا تو پھر تیسروں سے جسمانی ریمانٹ ہے اچھا پھر نیب کی جب وہ چلے گے پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پھر جسمانی ریمانٹ پر جب وہ نیب کے پاس جائیں گے تو پھر نیب ان کو راولپنڈی میں لے کے آنا پڑے گا راولپنڈی دفتر جو میلوڈی میں وہاں پہ وہ نہیں آتا پھر کوئی اور عمارہ جیسے پہلے ان کو جو پولیس کے اسٹراؤس میں رکھا گیا وہاں پہ رکھا جائے گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں اچھا ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ امنان خان سب کی لیگل ٹیم کو یہ کرنا چاہیے تھا تو اسلامبادہ ہی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالتے پہلے ایف آئی کو خط لکھتے پھر ایک پیٹیشن ڈالتے اسلامبادہ ہی کورٹ میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب میرا معاملہ بنا تھا جب پہلے یہ تھا کہ مجھے کرفتار کریں گے لیکن بعد میں تو امیر فاروق صاحب کے آرڈر کے باوجودی کی کرفتار مجھے کر لیا تھا لیکن اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا اسلامباد پولیس کو اور ایف آئی اے کو میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو جو کیسز ہیں اس کی تفصیل دی جائے پھر میں نے اسلامبادہ کورٹ رجوع کیا پھر وہ اسلامبادہ کورٹ میں ظاہر آ کر انہوں نے جواب دیا تو اس طرح سے آپ پہلے ایف آئی اے کو اور پولیس کو ایک خط لکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے چوبیس گھنٹے میں جواب دیں پھر آپ چوبیس گھنٹے کے بعد عدالت جاتے ہیں تو ان کو بھی تحریک انصاف لیگل ٹیم کو یہ کرنا چاہیے تھا یہ تنقید ہو رہی ہے ان پہ کہ ان کو اسلامباد ایک اور میں ایک پیٹیشن ڈالنی چاہیے تھی اور کہ اگر امران خان کی انہوں نے ایف آئی نے گرفتاری ڈالی ہے تو انہیں کہ ہمیں بتائیں تو یہ ہو سکتا تھا بارال اگر ان سے لیگل ٹیم سے کئی غلطی کمی کو تاہی ہوئی ہے تو ان کو یہ تنقید برداشت کرنی چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ان تنقید کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئے ایسا نہیں ہوتا ایک بات ہے آپ جاتے آپ پیٹیشن کرتے آپ کو ڈیٹیلز مل جاتی بارال یہاں پہ ان سے میرا خیال ہے کہ ہوئی ہے سستی ہوئی ہے ان کو جانا چاہیے تھا دالت میں یہ ہو گیا معاملہ تو اب بارال آج دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا سورتحال بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو بیجلی کے بلوں کا معاملہ ہے بیجلی کے بلوں کے اوپر آج تیسرے دن بھی یعنی ہفتہ اتوار سوری اتوار سوار منگل تین دن میں وفا کی جو نگران حکومت ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی اور اب وہ شدت بڑھتی جاری ہے جمعہ والے دن بڑا احتجاج ہوگا اور اگر پندرہ سے بیس لاکھ لوگ ہوئے پرامن احتجاج کرنے کے لیے تو پھر حکومت کے اوپر تباؤ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ساتھ ہی جو چینلز ہیں ان کے اوپر دو طرح کے بیانی ہیں پراللل چالک میں ایک نون لیگ والے بیانیاں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی امیران خان کی سزا موطل کر کے اور زمانت دینے گی اور ساتھ پراللل بیانیاں ٹی وی چینلز یہ بھی بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ معمول کا ایک کیس تھا معمول کا مطابق کی فیصلہ ہوا ہے دونوں پراللل بنا رہے ہیں باقی تحریری فیصلہ آگئے تحریری فیصلے میں چار پانچ سماتوں پر جو دلائل تھے لطیف خوصہ کے اور امجد پرویس صاحب کے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اگر صرف سزا موطلی کے کم سزا ہونے کی وجہ سے سزا موطلی کا کیس ہی تھا تو پھر یہ چار پانچ دین اتنے لمبے لمبے دلائل عدالت نے سنے کیوں لطیف خوصہ صاحب کے اور پھر امجد پرویس صاحب مجھے ہیں تو بہت دیٹیل میں یہ جتنے ہیں امجد پرویس صاحب نے دلائل دیا اور واقعی عدالتیں سزا موطلی اور زمانت کے کیس میں کبھی میریٹس تو ڈسکس نہیں کرتی ایسا ہی ہے لیکن پھر عدالتیں میریٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل سنتی بھی نہیں ہیں یہاں پہ دلائل تو سنے گئے میریٹس کے اوپر لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر تہریری آرڈر میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا گیا یہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں صورتحال ہے دیکھتے ہیں چیزیں کے سراغے بڑھتی ہیں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ